جبری طور پر کوئی بھی دینے سے انکار کر نہیں سکتا اگر کوئی حکومت اسلامی ہو تو لازمی طور پر ڈھائی فیصد رقم حاصل کر لے گی جتنی دولت ہے اس کا حساب لگا کر ڈھائی فیصد رقم نکال کر غریبوں کو دینا ضروری ہے اس طریقے سے ڈھائی فیصد رقم جو لازمی طور پر نکالی جاتی ہے زکاة کہلاتی ہے ایسی زکاة کے رقم آپ کی دورہ حکومت میں بے شمار ہوا کرتی تھی خزانہ خالی نہیں بھرا ہوا ہوتا تھا ایک جانب بے حساب اونٹ ہوا کرتے تھے ایک جانب خجوروں کی دھیر دوسری طرف جہوں کے کھلیان بھرے ہوئے یہی کچھ زمانے کے دولت اہم اشیاء تھے اس سہرائی مقام میں یہی تین چیزیں ہوا کرتی تھی خجوروں کے دھیر ایک طرف جہوں کے امبار ایک طرف اونٹوں کی خطاریں ایک طرف اسی سے خزانہ بھرا ہوا ہوتا تھا یہی سب ان کی دولت تھی ایک بار یوں ہوا نبی کریم کا پیارا نواسہ آپ کی بیٹی کا بیٹا حضور کو بیٹا تو نہیں تھا گزر چکا تھا آپ کا نواسہ جن کا نام حسن تھا کم سن لڑکا بلکل سات برس کی عمر ہوگی یہ سات سالہ بچہ اس دھیر سے ایک خجور اٹھا کر کھانے لگتا ہے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لئے جو زکاة کی دولت جمع کی ہوئی تھی اس میں سے صرف ایک خجور بچہ اٹھا کر کھانے لگتا ہے یہ دیکھتے ہی نبی کریم دوڑے آتے ہیں انگلی موہ میں ڈال کر خجور باہر نکال لیتے ہیں ہمیں اسے نہیں چھونا چاہیے یہ عوام کا مال ہے چھونا نہیں یہ ہمارے لئے حرام ہے حرام کا مطلب سب جانتے ہیں غیر مسلم بھی جانتے ہیں جو کام نہیں کیا جانا چاہیے جو پاپ کہلاتا ہے اسے اسلام نے حرام کہا ہے یہ تمہارے لئے حرام ہے نہ صرف تمہارے لئے میری نسل میں جو بھی آئے گا دنیا کے فنہ ہونے تک ان سب کے لئے حرام ہے جو بھی میری نسل سے ہوگا اس کے لئے عوام کا مال منع ہے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو عوام کے مال سے کچھ نہیں کھا سکتے اس طرح نہ حضور نے فائدہ اٹھا ہے نہ اپنی اولاد کو فائدہ اٹھا نہیں دیا بلکہ اپنی نسل سے تعلق رکھنے والے تمام کے لئے اسے حرام خرار دیا خود اپنی نسل کے لئے بھی کیونکہ آگے چل کر کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ میں نبی کریم کا وارث ہوں مجھے حق ہے ایسی مان کسی بھی اسلامی حکومت سے کوئی کر نہ بیٹھے صاف کہہ دیا ہے کہ عوام کے مال سے میرے خاندان کو کچھ نہ دیا جائے کیا اور کوئی کہہ سکتا ہے کیا آپ لوگوں نے ایسے کسی شخص کو دنیا میں کہیں دیکھا ہے خزانے کو خود بھی نہ ہاتھ لگا کر اپنے خاندان اپنے نسل کو بھی قیمت تک کے لئے روک دیا مان لیجی آج اسلامی حکومت چل رہی ہے اگر نبی کریم کی نسل سے کوئی ضرور حکومت سے مدد مانگے تو نہیں ملے گی تمہارے لے کوئی گنجائش نہیں سرکاری رکھن سے چاہے تم غریبی کیوں نہ ہو کچھ نہیں پیسہ ملے گا اپنے حنت کی کمائی کھانی ہوگی اس طرح کے سرکاری جواب کا حضور نے اسی طرح قانون بنا دیا تھا ایسی بھی ایک ساپ ستری زندگی تھی اور اتنا ہی نہیں اپنے آمدنی کے لئے حضور نے کیا راہ نکالی مکہ میں جب تک تھے دولت تھی مدینے جانے کے بعد کیا حکومت کے سربڑا کے حیثے سے کچھ پیسے بنائے کیا روحنی پیشوائی میں دولت کمائی نہیں بس اپنے لئے بکریوں کا ایک ریور بنا لیا سو بھیڑیوں کا ایک چھوٹا سا ریور اس کے علاوہ ایک باغ اس باغ اور بکریوں کے ریور سے ہونے والی آمدنی باغ مطلب خجور کا باغ ان پیڑوں سے ملنے والی خجوریں سو بکریوں میں سے ایک بکری اگر بچہ ڈالے تو ایک بکری نکال لیا کرتے تھے جنتی سو سے کم نہ ہونے پائے اسی سے گزر بسر بھی ہوتا تھا حضور کی آمدنی کے یہی دو راستے تھے کسی اور جگہ سے ضرورت پر مالی امداد نہیں لیا کرتے تھے حضور نے اپنی آخری وقت میں کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ میرا چھوڑے جا رہا ہوں اس بات پر ذرا غور کیجئے میں جو کچھ بھی جائے دار چھوڑ کر جاؤں وہ میرے خاندان والوں کو نہیں ملے گی یہ میری چھوڑی ہوئی میری اپنی تمام جائے دار حکم اتھیکے حوالے ہوگی عوامی ملکیت میں ہی اسے شامل کیا جائے اسے تمام قریبوں کا حصہ ہوگا لیکن جو میں چھوڑے جا رہا ہوں ان بھیڑ بکریوں کو میرے خجور کے پیڑوں والے باغ کو میری بیٹی یا میرے نواسوں یہ نواسیوں کے حوالے کبھی نہ کرنا حضور حکم دے کر ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نبی کریم کے افات کے بعد آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سیدھے جا کر حضور کے بعد حکمت سنبھالے ہوئے خلیفہ ابو بکری سے درخواست کرتی ہیں نبی کریم کے بعد حکمت حضرت ابو بکری کے حوالے ہوتی ہے جو حضور کے قریبی دوست بھی تھے تو حضرت ابو بکری سے کہتی ہے کہ میرے والد کی ان بکریوں کو میرے حوالے کیجئے میرے والد کے اس باق کو میرے حوالے کر دیجئے یہ تھی حضرت فاطمہ کی درخواست حضرت ابو بکر نے کیا کہا نہیں دوں گا اس کے تمہیں اجازت نہیں تمہارے لئے حلال نہیں نبی کریم آپ ہی کے باپ نہیں ان کی جائدار پر تمام لوگوں کا حق ہے ان کی چھوڑی ہوئی میراس میں سے ایک پیسہ بھی تمہیں نہیں دیا جا سکتا تمہارے باپ ہی نے اسے عوامی ملکے پر شامل کر دیا ہے بہت ہی غریبی کے حالت میں بیٹی مانگ رہی ہے حضور کو بھی پتا تھا اسی مانگ ضرور ہوگی اسی لئے وسیعت کر دی گئی تھی نہ آپ نے خود کے لئے دولت پائی نہ اپنے نسل کو اسے کوئی فائدہ اٹھانے دیا اب بتائیے بھلا ایسی ایک صاف ستری زندگی ایسا اصول جس پر حضور نے سو فیصد عمل کر دکھایا سو فیصد عمل کر کے دکھانا ہی دعوت ہے بڑی اچھی تقریریں دکھر سکتے ہیں جو چاہے بھاشن دے سکتے ہیں مگر عمل کرنے والا چاہیے بھوک کا بھاشن دے سکتے ہیں سبر کا بھاشن دے سکتے ہیں برداشت کی تعلیم دے سکتے ہیں سعودیش اپناوں کا بھاشن دیتے ہوئے کوکوکولا پیے گا ایسے بھی نیتہ دنیا میں بہت ہیں سعودیشی کا مال خریدنے کی تاقید کریں گے پینے کے لئے ان کے ہاتھوں میں کوکوکولا ہوگا باہر کا مال یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں کلائی پر بندیوی گھڑی فارین کی ہوگی پینیوی کمی سے لے کر جوتا تک فارین کا ہوگا اور بھاشن دے کے سعودیشی مال کا گھومڑے کے لے کا اور اس کا پیٹرول بھی فارین کا ہوگا یہ سب چند مثالیں ہیں اصول کا جھنڈا لہرانے والوں کی بس یہی حالت ہے اصول یا دعوت کو صرف زبانی جمعہ خرچ کے اس دور میں کسی دعوت کو صرف پیش نہیں کرنا ہے عمل میں لانا ضروری ہے یہ کر دکھانے کی بات ہے عمل کروانے کا کام ہے ایسی تعلیم اس عظیم شخصیت کی تھی جس نے ہمیں اسلام کی راہ دکھائی ایک خدا کی بادت کیجئے دنیا کے تمام لوگ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں ایک جوڑی خدا کی پیدا کی ہوئی تھی وہی ایک جوڑی اس طرح پھل پھول کر پھیلی ہوئی ہے چار ورنوں میں لوگوں کو بانٹا نہیں گیا تھا چار ہزار ذاتوں کو خدا نے نہیں بنایا تم سب کو صرف ایک جوڑی سے خدا نے پیدا کیا باقی سب کے سب اسی ایک جوڑی کی اولاد ہیں چاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو عیسائی ہو یا چاہے کسی مذہب کا نہ ہو مگر وہ ضرور آدم کی اولاد ہوگا ہوا کی اولاد ہوگا آدم اور ہوا کی نشانی ہوگا تم آپس میں کوئی اونچ نہیں نہ پیدا کر لینا ایک ماں اور باپ کے جنم دی ہوئے بچوں میں کیا پیدایشی حساب سے کوئی اونچ ذات کا ہو سکتا ہے اور دوسرا نیزہ سے تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے حضور نے باتیں پوچھی حضور نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ایک نسل کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے حضور نے اسے عملی طور پر ثابت کر دکھایا آج تک بھی ہم یہ بات پورے فقر سے کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ہر کسی کو خدا بنا لیا جاتا ہے چودہ سو سال پہلے جن کی وفات ہو چکی انہیں ہم اپنے بیوی بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں کسی مسلمان سے پوچھئے کیونکہ وہ حقیقت کو جانتا ہے ایک ایسی مقدس حسیدیس نے دنیا کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کبھی اپنے لئے دولت جمع نہیں کی ہمارے لئے اس کی قدر قیمت کا کوئی حساب نہیں مجھ سے ہی کیوں کسی بھی مسلمان سے پوچھ کر دیکھے وہ یہی کہے گا ہم اپنے بیوی بچوں ہم حضور پر قربان ہونے کے لئے تیار ہیں مگر اس قدر چاہنے کے باوجود ہم حضور کی پوجا نہیں کرتے یہ سچ ہے حضور کی چاہت میں ہم کسی سے کم نہیں نبی کریم ہماری جان ہے لیکن پوجا نہیں کرتی ہے اے نبی کریم ہمیں اولاد دیجئے ہمیں مال و دولت دیجئے آپ کے سوا ہمارا قون ہے ہم ایسا کبھی نہیں کہتے حضور نے جس سے مانگنے کو کہا ہے اسی سے مانگیں گے خدا سے مانگیں گے مگر جو خدا کا پیغام لائے ہے اسے نہیں مانگیں گے رہنمہ جسے دنیا میں چودہ سو سال بھی چکے ہیں جس کی قدر و منزلت میں کمی نہ ہوئی ہو مگر اس کی پوجا نہ ہوتی ہو ایسی اگر ایسی کوئی ہو سکتی ہے تو نبی کریم کے علاوہ اور کوئی نہیں خدا کا انکار کرنے والے گاؤتم بدھ کو خدا بنا لیا گیا جس نے کہا کہ پریم ہی خدا ہے خدا کوئی ہے ہی نہیں پریم ہی شیو ہے اسی کو خدا بنا دیا گیا اس کے داہت کے لئے ایک مندر بنا رکھا ہے گاؤتم بدھ کے دانت کو اللہ سجا کر اس کا ایک مندر بنا گیا جسے آپ نے دیکھا ہوگا مگر ایک بہت ہی سیدھی ساری صاف زندگی کا نمونہ بن کر خدا کے پیغام کو پیش کرنے کا نام ہی اسلام ہے یہی اسلام کا راستہ ہے اور یہی اسلامی راستہ ہے میں نے مختصر بات بتائی ہے کہنے کو بہت کچھ ہے ویسے بولتا ہی چلا جاؤں تو آپ کے شکوک کیسے دور ہوں گے پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں اس پروگرام میں آپ میں سے جو بھی سوال کرنا چاہتے پوچھ سکتے